ادھر منی لانڈرنگ معاملے میں آر اوپوں کا سامنا کر رہی ہیں جھارکٹ کے ورسٹ آئی ایس پوجہ سنگل نے سپریم کورٹ میں زمانہ تیجری داخل کر زمانہ دینے کی گوہار لگائی ہے سپریم کورٹ آئی ایس پوجہ سنگل کی زمانہ تیجری کرے گا اس سے پہلے 3 نومبر 2022 کو آئی ایس پوجہ سنگل کی زمانہ تیجری کا راچی ہائی کورٹ نے خارج کر دی تھی ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کہا تھا کہ پوجہ سنگل کو زمانہ دینے کے لیے بچاؤ پکش کی طرف سے پیش کی گئی دلیلوں میں سے ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے جس کے آدھار پر پوجہ سنگل کو راچی ہائی کورٹ کے چسٹس ایس کے دویدی کی کورٹ نے پوجہ سنگل کو زمانہ تیجری کرتے ہوئے یاچی کا خارج کر دی ہائی کورٹ نے اپنے آدیش میں کہا کہ بھرشت اچار میں لپت ایک آئی ایس پوجہ سنگل کو زمانہ دینے کا کوئی آدھار نہیں بنتا ہے اس لئے پوجہ سنگل کی زمانہ تیجری کا خارج کی جاتی ہے رک کر لیتے ہیں دلیلی کا ہمارے سیوگی امر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں امر دیکھئے پوجہ سنگل نے زمانہ تیجری کا داخل کی اب سپریم کورٹ پر پہنچی ہے پہلے جب ہائی کورٹ میں سنوائی بھی جھارکن ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ایسا کوئی آدھار ہی نہیں ہے جو ان کے بچاؤ پکش کی طرف سے جو دلیلیں پیش کی گئیں ان سے بھی کوئی آدھار نہیں بنتا جس سے ان کو بیل دی جائے لیکن اب سپریم کورٹ سہارا پوجہ سنگل کے لیے اور آج ان کی زمانت پر سنوائی بڑی امیدیں ہوں گی پوجہ سنگل کو بلکل تقریباً چھے مہنا سے جھیل میں بند پوجہ سنگل کا مشکل ہے ہائی کورٹ میں اس وقت بڑھ گیا تھا جب ان کا ہائی کورٹ نے ان کی ارجی کو خارج کر دیا تھا یہ آپ نے صحیح کہا کہ جو آدھار دیا گیا تھا ہائی کورٹ میں کہ اس آدھار پر ان کو بیل دیا جائے لیکن اس آدھار کو ججن نہیں مانا لیکن اب کیونکہ یہ رائٹ بنتا ہے کسی بھی ویکتی کا کہ آپ اپنے آدھار کے لیے اچھتم نیالے میں آپ جا سکتے ہیں تو اس لیے پوجہ سنگل اب سپریم کورٹ کا دروازہ کٹائی ہے ان کے وکیلوں نے اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ آج جو ہے اس پر سنوائی ہوگی کہ ان کو بیل دیا جائے یا پھر نہیں دیا جائے یا پھر ہائی کورٹ نے جو آدھار دیا ہے ہائی کورٹ میں جو آدھار پیس کیے گئے اس کو سپریم کورٹ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں لیکن سب کی نگاہیں آج سپریم کورٹ کے اوپر ہوگی اور سپریم کورٹ میں کیا ان کے عرضی کو accept کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے یا پھر ایک وار پھر سے ان کو ہائی کورٹ میں جس طرح سے بیل ریجیکٹ کر دیا گیا تھا یہاں بھی ان کا ریجیکٹ ہوتا ہے یہ صرف انوان ہے لیکن آج ان کی جب سنوائی ہوگی جب سنیں گے اس بات کا فیشلہ ہوگا کہ ان کو بیل دیا جائے یا پھر نہیں دیا جائے لیکن آپ نے دیکھا کہ ایڈی نے سرکار سے آگرہ کیا تھا کہ ان کے اوپر ایف آئی آج کیا جائے اور ان کی جو سبتی ہے ان کو اٹیچ کیا جائے ان کی اٹیچ مطلب یا جبت کیا جائے ان نے جو ایلیگیسن ان کے اوپر لگائے ہیں کہا یہ گیا ہے کہ جو منڈرے گا میں جب وہ ڈی سی تھی تب انہوں نے کروڑ روپیا کا گھپلے بازی کیا تھا جو آدھار جو چھابے ماہ میں جو پیسے ملے ہیں اس کا بھی آدھار اوپر نے دیا ہے تو کیونکہ جو ایف کے وکیل ہیں وہ بھی خود جو ہے اس کے پیل کر رہے ہیں اور خود اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ پوزہ سنگھل کو جو بیل نہ ملے کیونکہ اگر بیل ملنے کے بعد ان کو ڈر ہے کہ جو سبوت ہے اس کے ساتھ چھیر چھار کیا جائے سکتا ہے یہ باروار آدھاری آدھار ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ باروار جو کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پوزہ سنگھل کے بیل کے اوپر جو ہے بہت اہم ہوگا امر دیکھیں یہ چھ مہینے ہو گئے اور اگر آپ جھارکن ہائی کورٹ نے جو آدھار دیا ان کے اس سمع وقت جو سنوائی ہوئی جس کے بنا پر ان کی زمانہ ترجیہ یہاں پر خارج کی گئی ہائی کورٹ میں اگر ان دلیلوں کو آپ پڑھیں تو وکیلوں کی دلیل کو پڑھیں تو ان میں کوئی آدھار ہی نظر نہیں آیا جھارکن ہائی کورٹ کو اب یہ بہت اہم ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ گئی ہے پوزہ سنگھل تو یہاں پر کیا ایسے آدھار رکھے جائیں گے جس کے بنا پر سپریم کورٹ سے انہیں کم سے کم ان کی ارجی یہاں پر سویکار کی جائے انہیں زمانت مل جائے کیونکہ ہائی کورٹ نے جو کہا ہے اس کے مطابق تو یہ اس پسٹ طور پر منشن کیا کیا ہے کہ بچاؤ پکش کی طرف سے ایسی کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی ایسا کوئی آدھار ہی نہیں رکھا کیا جس کے بنا پر آئی ایس جو نیلمبیت آئی ایس پوزہ سنگھل ہیں انہیں زمانت دی جائے بلکل دیکھئے جو جب بھی آپ ہائی کورٹ میں یا پھر لوئر کورٹ میں یا پھر سپریم کورٹ جاتے ہیں کسی بھی بیل کے لیے یا پھر جو آپ کے اوپر ایلیگیشنز ہیں اس ایلیگیشنز کے خلاف آپ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو جیل میں بند ہے جیل میں بند ہے اور ان کو اس گراؤنڈ پر دیا جانا چاہیے کیونکہ تین مہینے کے بعد بیل کا ادھیکار ہو جاتا ہے تو انہوں نے اس بات کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے جج اور انہوں نے کہا تھا کہ جو آدھار ہونی چاہیے تھا بیل کے لیے وہ نہیں ہے کیونکہ کانونی پیچدگی ہے کانونی لڑائی ہے اس کانونی لڑائی میں ہم سے بہتر وکیل اور ہم سے بہتر جو ہے جج جانتے ہیں کہ آخر کس آدھار پر ان کو دیا جانا چاہیے رہی بات وہ لگاتار یہ کوشش کیا جا رہا ہے کہ اس سے کسی طرح سے ان کو بیل دیا جا اور بیل ہو کر وہ باہر آئیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چھے مہینہ سے جیل میں تو ہیں لیکن کیا گراؤنڈ ہے سپرین کورٹ میں پیس کیا جاتا ہے بیماری کا دیا جاتا ہے پڑیوار میں کسی طرح کا جو معاملہ ہے اس کا دیا جاتا ہے یا پھر وہ سوستہن ہے یہاں تو یہ بھی کہا گیا کہ وہ غلط طریقے سے انہوں نے اپنے ایک سٹیپکے پیس کیا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کا سواست خراب ہے اور یہ بھی ایڈی نے سلنگد کیا ہے کہ یہ غلط انہوں نے آدھارت کو دیا ہے تو یہ بھی ایک ان کے لیے جو ہے نیگیٹیو جا رہا ہے اور اب سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ میں بڑے وکیل پیس ہوتے ہیں وہ اپنا کیا آنہار لگاتے ہیں یہ دیکھنا بہت رچسپ ہوگا کہ سپریم کورٹ میں کون سے نئے آدھار پیش کیے جاتے ہیں کیونکہ جھارکن ہائی کورٹ نے تو جو منشن کے ہے اس کے مطابق وہاں پر ایسے کوئی آدھار نہیں تھے جس کے بنا پر انہیں زمانت دی جائے تو یہ بہت دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ یہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا آج ان کی زمانت عرضی سویکار کی جاتی ہے کیا بیل ملے گی انہیں یا پھر انتظار ابھی اور لمبا ہوگا پوجہ سنگل کا نظر بنا رکھیں بہت بہت شکریہ تمام باتچیت کے لیے آپ کا تمام جانکاری کے لیے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا